بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کی پریشانی ہیں سب سے بڑی پریشانی ہیں آپ جتنا پریشان ہیں دنیا میں کوئی اتنا پریشان نہیں ہے جو دکھ در تکلیفیں ہیں صرف آپ کو ہی ہیں آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے یہ بات کبھی میری امیم اس سے کہا کرتی تھی کہ تو بہت زیادہ سوچتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تجھے لگتا ہے کہ تو ہی دنیا کا پریشان انسان ہے کوئی اور پریشان ہے ہی نہیں اور سچ بات ہے مجھے لگتا تھا اس طرح میں ہی پریشان ہوں کوئی اور پریشان ہوتا ہی نہیں کوئی اور پریشان نہیں رہتا سب فٹ ہے سب ٹھیک ہے سب انرجائز ہے سب بہترین سے زندگی گزار رہے ہیں اور میں جس خوشی کی تلاش میں ہوں پتہ نہیں وہ مجھے خوشی کب ملے گی ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی کہ میں ہمیں بھاگتا جا رہا ہوں اور میں اہم ہی اپنا وقت ضائع کرتا جا رہا ہوں آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ آپ بڑے دکھ میں ہیں درد میں ہیں تکلیف میں آپ کو دکھ درد تکلیف کو کوئی نہیں سمجھتا well یہ ہم سب کو لگتا ہے دکھ درد تکلیف میں ہر بندہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی پریکٹس دیتا ہوں چھوٹی سی ایک ایکسسائز دیتا ہوں ازما کے دیکھ لیجئے گا اپنے اردگرد دس بندوں کو کٹھا کریں اپنے اردگرد دس بندوں پر مشاہدہ یہ کر کے دیکھ لیں الحمدللہ میں جس کمیونٹی میں رہتا ہوں میری جان پہ چاند ہر بندے سے ہر پروفیشن کے بندے سے ہے اور میں جب بھی روڈ پہ جاتا ہوں میری سلام ہر بندے سے ہو جاتی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے سے ملنے سے جو آپ کمیونٹی میں آپ ایک جو ہے وہ ایسی کنورسیشن ڈیویلپ کرتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے اندر جو سوشل فیئر ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے اور مجھے سوشل انزائیٹی بہت زیادہ تھی تو میں نے اس ایکسرسائز کو کیا اور اس سے مجھے کافی زیادہ جو فائدہ ہو پھل والا میرا دوست ہے سبزی والا میرا دوست ہے چکن والا میرا دوست ہے گروسری والے سے میری سلام دعا ہے کریانے والے سے میری سلام دعا ہے جیز کیش ایزی پیسہ یہ جتنے بھی بینک اکاؤنٹس وغیرہ کو ڈیل کرتے ہیں ای فائنانس والے ان سب سے جانے سلام دعا ہے میری پانی کے فیلٹر والے سے پانی کا فیلٹر جو ڈیلیور کرتا ہے الحمدللہ میری ریگولرلی بیسس پہ پندرہ بیس لوگوں سے کنورسیشن چلتی ہے دو چار منٹ پانچ منٹ میں ریگولرلی بیسس پہ سب سے ملتا ہوں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہر بندے کو تھوڑا سا ٹائم دوں اور اس سے میرے اندر پوزیٹیویٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے میرے اندر بہت زیادہ جانا وہ ایک اکسٹراشہار جا جاتا ہے میں نے ایک چھوٹا سا ٹاسک لیا اور سوچا میں نے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں ہی پریشان ہوں اور یہ جو بندہ سبزی بیچ رہا ہے یہ بڑا خوش ہے یہ جو پھل بیچ رہا ہے یہ بڑا خوش ہے یہ جو کریانہ چلا رہا ہے یہ بڑا خوش ہے یہ جو ایزی پیسہ دے رہا ہے سبزی والے سے سوال کرنا شروع کر دی میں نے کہا ہاں بھئی سبزی والے کیسا چاہ رہا ہے سب تیرا کیسا کام چاہ رہا ہے تو اس نے اپنے دکھ سنانے شروع کر دی یار سبزی بڑی مہنگی ہو گئی ہے یار دکان کا کڑایا بھر گیا ہے یار بجلی کا بل بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے میں پریشان ہوں کہ میں کیسے ادھر کے چیزوں کو منیج کروں یا یہاں سے پیسے گھر لے کے جاؤں یہیں دے کر چلا جاؤں پھر میں آگے گیا میں پھل والے کے پاس گیا میں نے پھل والے کے پاس بیٹھ کے کچھ دیر بیٹھا اور پھر میں اس سے حالو وال پوچھنا شروع کر دی میں نے کہا ہاں بھئی تمہارا کام کیسے چاہ رہا ہے کام بہت تھنڈا پڑ گیا ہے کام بہت مندہ پڑ گیا ہے سوچ رہا ہوں کسی فیکٹری میں ساتھ نوکری شروع کر دوں اور کلائنٹ تو زیادہ شام کے ٹائم آتا ہے تو میں شام کو جو ہے وہ پھل چلا لیا کروں اور صبح میں کسی فیکٹری میں کام شروع کر دوں آگے میں ایک چکن والی شاپ پہ گیا وہی میرا دوست ہے اس کے پاس میں بیٹھا ہاں بھئی کیا حال ہے کہتا جی مارکٹ بہت مندی میں جا رہی ہے حالات بڑے پریشان گن ہیں بڑی تکلیفیں ہیں سائی رانین نہیں آتی پریشانی کی وجہ سے بچوں کے خرچے بہت زیادہ ہیں گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور گھر کرائے پہ ہے کرائے بھی بڑھ گیا اور دکان کا کرائے بھی بڑھ گیا اور لوگوں کے حالات جو ہیں وہ تو نیچے جا رہے ہیں بائنگ بہت کم ہوتی جا رہی ہے مطلب وہ بندہ بھی پریشان وہاں سے نکلا میں کریانہ سٹور پر آیا کریانہ سٹور والے کے پاس بیٹھا میں نے کہا ہاں میرے دوست کیا حال ہے تیرا مت پوچھ مت پوچھ یار بڑا پریشان ہو کس چیز کی پریشانی ہے یار ریٹ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوتی جا رہی ہے اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ بس میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے چھوڑ کے کہیں چلا جاؤں وہاں سے اٹھا میں بچوں کا رکشے والا گھر کے باہر کھڑا تھا اس سے پوچھا ہاں بھئی کیا چل رہا ہے صاحب جی اس بار پیسے بڑھا دیں اخراجات پڑے مشکل ہو گئے ہیں بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ بیسٹ اپ کے لیے کیا جائے اندر آیا تو میرا بیٹا عثمان پریشان تھا پاپا میرا یہ کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا عثمان صاحب ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ کھانے پینے کے ماں میں بڑے لیزی ہیں یہ اور ان کی ماں وہ ان سے بھی زیادہ پریشان بچے کھانا نہیں کھا رہے ہیں بچے مجھے بڑا پریشان کرتے ہیں اب اس پوری چین میں میں مسکرہ رہے ہیں تو میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں کیوں مسکرہ رہا ہوں ہر انسان اپنی اپنی حیثیت میں اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس پریشانی کو اپنے گلے کے ساتھ لگا کے بیٹھ کے ہیں اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے کوئی آگے جانے کا سوچ نہیں رہے اب یہ جو عثمان صاحب ہیں ان سے شروع کرتے ہیں اگر یہ بندہ وقت پہ کھانا کھانا شروع کر دے تو اس کو کھانے سے محبت ہو جائے اگر میری بیگم اس کو خود سے کھانا کھلانا شروع کر دے تو عثمان کھانا کھانا شروع کر دے اب یہ جو رکشے والے بھائی تھے اگر یہ تھوڑے پیسوں میں اللہ کا سبر شکر ادا کرنا شروع کر دے اور جو جائز پیسے ہیں ان پہ اخراجات اپنے لے آئیں تو ان کی زندگی خوشحال ہو جائے وہ جو دکاندار تھا اگر وہ تھوڑا سا پروفٹ مارجن اپنا کم گر لے تو اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں سبر شکر کے ساتھ پھل والا سبزی والا چکن والا ایک چیز مس کر رہے ہیں سبر آپ اور میں ایک ہی چیز مس کر رہے ہیں سبر اور شکر ہم سبر اور شکر سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس ایک چیز کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں ہم خوشی کی تلاش میں ہیں جو ہے جتنا ہے ہم اس پہ خوش نہیں ہیں اگر زندگی میں خوشی چاہیے تو جو ہے جتنا ہے اس پہ سبر شکر نہ کریں آپ جب تک جو ہے جتنا ہے اس پہ سبر شکر ادا نہیں کریں گے تو آپ کیسے آگے جائیں گے آپ زندگی میں کیسے آگے بڑھیں گے اگر جو ہے اسی کوئی کھوتے رہیں گے تو آپ نیا بھی حاصل کر لیں گے اس کو بھی کھو دیں گے کسی نئے کی چاہت میں کسی نئے کی تلاش میں سب سے پہلے جو ہیں جہاں ہیں سبر کریں شکر کریں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں میں مفتل لوگوں سے ملتا ہوں بڑی کمی ہے ابھی یہ تو وہ باتیں تھی جو میں نے یہاں بتائیں مجھے فیس بک پہ کتنے کمنٹس آتے ہیں ووٹس اپ پہ کتنے کمنٹس آتے ہیں ایک ہی چیز مس ہوتی ہے شکر اللہ کا شکر ہمارے اندر اللہ کا شکر نہیں ہے اگر شکر نہیں ہوگا تو ہم زندگی بدلیں گے کیسے آپ رو رہے ہیں روتے رہیں گے یقین کریں روتے رہیں گے آپ کی زندگی نہیں بدلنے والی جب تک کہ آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے دوسری چیز آپ خود خوش نہیں ہوگے آپ جب تک خوش نہیں ہوگے آپ کی زندگی میں خوشیاں نہیں آسکتے ہیں خوشیاں کچھ مل جانے سے نہیں آتی ہیں خوشیاں خوش ہونے سے آتی ہیں خوشیاں صرف آپ کے کیمیکل پر ڈیپینڈ کرتی ہیں جو ہے سیراتونین اور سیراتونین کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کے پر ڈیپینڈ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے تیسی چیز یقین رکھیں خود پہ اور اللہ پہ یقین رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بہترین کرے گا کیسے بہترین کرے گا چوتھی چیز محنت کریں آپ لائف میں جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے قدم تو اٹھائیں اس کے لئے قدم تو بڑھائیں سوچتے رہیں گے روتے رہیں گے پریشان ہی گے ہر بندہ سوچ رہے ہر بندہ پریشان ہو رہے رو رہے میں بھی ایک وقت تھا روتا تھا پریشان ہوتا تھا کچھ ہوا نہیں ہوا جب تک کہ میں نے کچھ کیا نہیں کچھ کرنے کے لئے پہلا قدم تو اٹھاؤ پہلا قدم ہی ہم اٹھا رہے ہم سوچ رہے کل سے شروع کروں گا پرسو شروع کروں گا میں نے بک لکھ نہیں دی میں نے دیکھا کہ میں دو سال سے کل لکھوں گا پرسو لکھوں گا ترسو لکھوں گا کرتا جا رہا ہوں اور کتنے دو سال زائے کر دیا پھر میں بیٹھا ہے ایک دن اور میں نے کہا نہیں آپ شروع کرنی ہے الحمدللہ میری بک آلموسٹ کمپلیٹ ہونے کے قریب آگے آپ جب تک بیٹھو گے نہیں جب تک سوچو گے نہیں کہ کرنا کیا ہے جب تک اس کو سٹارٹ نہیں کرو گے کل کروں گا پرسو کروں گا ایک دکھ در تکلیف جو کہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے یہ رہے گا آپ کے ساتھ اب یہاں سے آپ کے نکل کے آگے جانا ہے تو آپ اس کے لئے کوشش تو کرو کوشش ہی نہیں ہے بس پریشان ہے پریشان تو پھر رہو پریشان پریشان رہنے سے پریشانیاں حل نہیں ہوتی پریشان ہو کے ان کا پریشانیوں کا حل کرنے سے ہوتی ہیں ہماری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ببل گم سے کھیل رہا ہوتا ہے اور ببل گم اس کے ہاتھ پہ چپک جاتی ہے جب اس کے ہاتھ پہ ببل گم چپک جاتی ہے ببل گم چپک جاتی ہے تو وہ ایسے ایسے کرتا ہے اور روتا ہے ایسے دونوں ہاتھوں سے کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے پہلے تو خوش ہوتا ہے بعد میں پریشان ہوتا ہے بعد میں دونوں ہاتھوں کو دیکھ کے روتا ہے اور روتا ہی جاتا ہے پریشان ہوتا ہے عذیت میں آ جاتا ہے اور گروہ روڑا ڈالنا شروع کر دیتا ہے ہم ببل گم کو دیکھ کے روتے جا رہے ہیں ہم ببل گم کو دیکھ کے پریشان ہوتے جا رہے ہیں لیکن اٹھ کے ہاتھ نہیں دو رہے ہاتھ سے اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہاتھ سے اس کو اتارنے کی کوشش نہیں کر رہے جب تک کہ ہم ہاتھ سے اس کو اتارنے کی کوشش نہیں کریں گے وہ کیسے اترے گی آپ زندگی میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ہر بندہ پریشان لگے گا میں نے اپنی زندگی میں یہ سارے بندوں پر ریسرچ کی آپ بھی کر کے دیکھیں ہر بندہ پریشان ہے اور کوئی اس پریشانی میں آ جائے اور کوئی دس سال بعد بھی رہے گا آپ دیکھیں کہ وہ دس سال بعد کیوں ہوگا اس میں کیونکہ اس نے صرف اپنی پریشانی کو دیکھا اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کبھی اس نے کچھ نہیں کیا تو آج اب جس بھی دکھ در تکلیف میں وہ صرف آپ سے اتنی دور ہے جتنا آپ اپنے عمل سے دور ہیں عمل کو زندگی میں لائیں انشاءاللہ یہ دکھ در تکلیف ہیں آپ کی زندگی سے ساری ہی چلی جائیں گی اور یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلے پریشان ہیں ساری دنیا پریشان ہے بس آپ خود پہ کام سٹارٹ کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو کے اتتام یہیں کرتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک ایسا السلام علیکم اللہ حافظ